بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موجزات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جو نہ صرف حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے ملحاظہ فرمائی بلکہ باقی لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موجزات اور برقات کا نظارہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے پر نازل فرمائی یہ یاد رہے کہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دہات میں بچوں کی نشن ماں بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے دائیوں کا کافلہ مکہ میں داخل ہوا انہوں نے ان کے گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن جب انہیں ملوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا اس طرح دائیاں آتی رہی جاتی رہی کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے یہ سیادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں ملوم ہوا کہ سب عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہے اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارس سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناغوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں یہ مجھے تانہ دیں گی اس لئے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں حضرت عبداللہ بن حارس بولے کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے چنانچہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئی جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک انی چادر میں لپٹے ہوئے تھے وہ چادر سفیاد رنگ کی تھی آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز کے ساتھ مشکیسی خشبو نکل کر پھیل رہی تھی حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا آپ مسکرا دئیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو اسمان تک پہنچ گیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی بچے کو لیے کافلے میں آئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے دودھ نہ پیا دائیں طرف سے آپ فوراں دودھ پینے لگے بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا پھر کافلہ روانہ ہوا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی آپ کو ساتھ لے لیا اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے کافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئی اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا جواب میں میں نے ان سے کہا بے شک یہ وہی خچر ہے اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے پھر یہ لوگ بنو سعید کی بستی پہنچ گئے ان دنوں یہ علاقہ خوشک اور کہت زدہ تھا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریوں چرا کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے برے تھے جبکہ اسے پہلے ایسا نہیں تھا ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل نکلتا تھا ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برطن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی ان کی بکریوں بادستور بہت کم دودھ دے رہی تھی ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی دوسرے لوگ تعجب کرتے رہے اس طرح دو ماہ گزر گئے دو ماہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے آپ آٹھ ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی نو ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعید کا کوئی گھرانا ایسا نہ تھا جسے مشہ کی خشبو نہ آتی ہو اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہ اکبر اللہ تعالی بہت بڑا ہے اللہ تعالی کے لئے بے حد طریف ہے اور اس کے لئے صبح شام پاکی ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری عارضو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی ان سے یوں کہا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو ایک سال اور اپنے پاس رکھیں میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور ابو ہوا کا اثر نہ ہو جائے جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مان گئی اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے آپ ان کے نزدیک نہ جاتے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا امی جان کیا بات ہے دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شائمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ صبح صویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر واپس لوڑتے ہیں یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تب مجھے بھی ان کے ساتھ بیج دیجیا کرے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے ایسے میں میرے بچی ایک دن خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلئے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے دوڑ کر وہاں پہنچیں ہم نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے تھے رنگ اڑا ہوا تھا چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاہ کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا آپ نے بتایا میرے پاس دو آدمی آئے تھے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام تھے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے پھر وہ دونوں میرے قریب آئے مجھے پکڑا اور لٹا دیا اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہی سے اثر ڈالتا ہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارس نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب میں مکہ کی بلائی علاقوں میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے میں حواس باغتہ ہو گئی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبداللہ کے پاس پہنچتے ہی میں نے آپ سے کہا کہ میں آج رات محمد کو لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی جب میں بلائی علاقوں میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے حضرت عبدالمطلیب یہ سن کر فوراں کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے ساتھ ورکہ بن نوفل بھی تھے غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا اس درخت کی شاخیں بہت گنی تھی حضرت عبدالمطلیب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لئے حضرت عبدالمطلیب پہچان نہ سکے آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلیب ہوں یہ سن کر حضرت عبدالمطلیب بولے تم پر میری جان قربان میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلیب ہوں پھر انہوں نے آپ کو کھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے آپ کو گھوڑے پر آپ نے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے زبا کی اور مکہ والوں کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے پاس آئی انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئی ہیں آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا یہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے لہذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی بولی مجھے ساسج بتاؤ ماجرہ کیا ہے تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی پھر سینہ مبارک چاہ کیے جانے والے واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند کئی واقعات بھی بتائے جن کا تذکرہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی